اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سیفر کو عبور فرمائے اور نمائم سمعین کو اللہ تعالیٰ دارہ کی نعمتوں سے پہلاں بال فرمائے اور انہائے کرام کی جو نقاری رتابات مجھو نصیر آپ لوگوں تک مجھائی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو نصیحت ہمارے دلوں میں بتار دے اور اس پر آئے کر دے میں حضور تاجی شریعہ کے بارے میں ساکتہ ہیں مجھے تاکمیل چیا بیان کر ستا ہے ان کی ہاتھ تو باقر فوانا ملتا ہے ملتا ہے قیامت سبھلے وہ ساتھ اور ازار میں یہ منتے فقیل بے مثال بے مثال پیر باقنا بے مثال اگرر بے مثال اپنی خوبیاں نے کلا نمارک بتانا نہ گئے بہت خوبیوں سے حوالہ تھا اور جس پہلو پر بھی جس پہل پر کچھ نہیں رہ گی پہل پر جس پر آپ نظر کریں گے وہ اگر طرف سے وہ اگر جنہیں گے بے اگر ہیں جنہیں گے جنہیں گے ہیں میں کیا بیان کر سکتا ہوں ان کے بارے میں بیان کرنا بہت سورج کو جراغ دکھانے کو دارت دیکھتا ہے سبحان اللہ وہ تاجر شریع علوم و سنون کے افت ختم مینار کا نام ہے کہ جس کی بلندی کی آخری حد تک اس کی رفاق تک خوشنا تو تو اس کو دیکھنے کیلئے بھی بڑھ بڑھوں کی توبیاں اپنے سروں سے گر جائیں وہ عالی حضر اور اپنے حضرگوں کے اسلام کے نقص قدم پر ساری زندگی چلے اور اسی کا وہ خاص درد دیتے رہے استقامت کہ وہ جبل شامل تھے اس پر انہیں کوئی بزرگوں کی رویس سے اس تعلیم سے کوئی بھی بات کوئی دنیوی منزد ان کو اس سے ہٹا نہیں سکتی بلکہ بلکہ اپنے مریدین کو متوسلین کو وہ یہی پیغام دیتے رہے اور دیتے دیتے اس دنیا سے یہی پیغام وہ دیتے گئے اور بتا کے گئے اور فرمایا اپنی ناکھ میں بھی فرمایا اور تمام اپنے فقاوانے میں فرمایا اور یہ حکم دیا کہ مفلقِ اعلی حضرت جو ہے اس پیغام کو بلک کرتے رہو اور اس پر خائم رکھو مثلا کہ اعلی حضرت پر خائم رہو زندگی بھی گئی ہے کسی کے لیے جائے اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مفلقِ اعلی حضرت اگر کسی کو شیر یاد ہو وہ سنا تو میں شیر بھول جاتا پیچ پیچ مسلکِ اعلی حضرت پر قائم رہو زندگی دی گئی ہے ربی سے جو میں گانا اس سے پائدے جو شیر ہے جزامِ اعلی حضرت پیغام میں شہر احمد رضا کر دیں یہ آپ لوگوں کو پیغام دیا اور بتایا کہ یہی چندہ بلند رکھو اور اس کو پناکھ کرو کو گانا چکر کرو پانچاؤ سب تک کہ جہاں میں ہام پیغام میں یہ عقود رضا کردے بلند کر پیچھے دیکھیں بلند کر صحبہ اکرام کی زندگی پر نظر دالیں وہ اب کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کسрупوں سے گذاری اور مقبت سرکار سے قسط پر دی جہاں میں ہام پیغامے یہ عقود رضا کردے بلند کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدیدیں خفا کرتے نبی سے جو ہوتے دانا اسے دل سے جدا کرتے پیدر مانا میرا درمان ہو جا اور پک فیدا کرتے چاری دن لگی کوئی پیدا دیتے گئے بتاتے گئے اور وہ جو تھے وہ کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی برمدور رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جو علم دیا غیب کا علم دیا تو اللہ محفوظ کا علم جو ہے ان کے علم سے ضرورہ ہے نبی کے علم سے ضرورہ ہے اور وہ تچلتے ہی ہیں غیب بلکہ ان کے بتائے سے ان کے غلام بنے غلام اور آن بکت المسلمین بھی غیب چانتے ہیں اور بتاتے ہیں آنہ حضرت نے اپنی ایک ناعت میں فرمایا کہ زمین و زمان جبارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنہا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اس میں آخر میں ایک شعر فرمایا اور فرمایا کہ زبا وہ چلے کہ باز پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو پھلے لفا کے دلے سنا میں کھلے لزا کی زبا دنہارے لیے تو یہ لزا کی زبا جو ہے یہ کہا رہتا ہے یہ کہ ہمارے دادا حضور حضرت عبراہیٰ نظر خان مضی اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے یہ دعا کی تھی ان کی پیدائیس نے کی ہوئی تھی تو دعا کری یہاں محبت نے اور یہ شعر کہا سبا وہ چلے کہ باز پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو پھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رزا کی زبا تمہارے لیے سبحان تو وہ رزا کی زبا حضور مفسر آزم عظم یہ بتایا انہوں نے جب ان کا وصال خریب آیا تو انہوں نے فرمایا میں غروب ہو رہا لیکن میرا افتر دل ہو رہا ہے بولیے ان کا کب وصال ہوا اور جب وہ خبر دے رہے ہیں کہ میں تو غروب ہو رہا لیکن میرا افتر دل ہو رہا ہے آگر افتر ایسا دل ہوگا کہ دنیا پر وہ چھا جائے گا سبحانہم حضور مفسر آزم ان نے ان کے اوپر بروسہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں ان پر بروسہ کرتا ہوں تو یہ یہ کہتے ہیں کہ نبی غیم کو نہیں جانتے سوکہ نبی کے غلامانِ غلام بھی غیب جانتے ہیں تو حضور تاج شریع وہ قامل ہے تو سمجھ داؤ آرہ حقوقت نے فرمایا سباب جلے کے بعد بدے اور ہنٹو میرے دادا کو فرمایا کہ وہ کس کی زبان ہے رضا کی زبان کس کی زبان ہے آلہ حقوق کی زبان ہے اور آلہ حقوق کی زبان کیا کہ رہی گئے تاج شریع کے بارے میں کہ بے خروب ہو رہا ہوں لیکن میرا حضور مناک ہے تو ان کی سان اور ان کی بلندی کا کوئی کھا بیان کر سکتا ہے بڑے بڑے لوگوں نے محدثِ مکھیا سید محمد علی عباسی نے آپ کو محدثِ محدثِ عدیم اور عالمی قبیل کہا اور صحیح بے تمش اور ادھے غوثِ آزم عبدالعقید فرماتے ہیں امام الشاہد عطراللہ صاحب طبلہ کا فائدان ہمارے اوپر جاری ہے اور تمام بزرگوں نے ان کے بارے میں ہلک ہلک وہ غرمات بیان کیے اور شیخ صباح وہ فرماتے ہیں شیخ صباح کہ جب وہاں پہ حساب میں تشریف لے گئے تھے تو ان کو شیخ صباح جو تھے ان کو دعوت نہیں تھی اور شاید وہ چونکہ وہ عراق میں ہوتے ہیں تو آن خبر کا بھی نہیں تھی لیکن وہ جھوڑتے ہوئے تشریف لے کے آئے اس علاقے میں جہاں حضور تانجی شریعہ تھے اور وہاں وہ تشریف لائے اور وہ انہوں نے پھر پوچھا کہاں کوئی بزرگ آئے تو بتایا گیا کہاں آئے کہاں کیسے یہاں پہ آئے آپ میں نے پہ سلاح کہ میں یہاں پر دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے نوپور کی برسات نور برستا ہوا دیکھا انہوں نے تو حضور تانجی شریعہ جہاں قدم ننجا فرما دے شیخ صباح وہاں پہ نور برستا ہوا دیکھیں اور آج تو چندی نہ پندی وہ عقوبزوتا کی شریعہ کے بارے میں جو کچھ کہیں وہ انہیں کے موپر لوٹتا ہے کیونکہ چاند کے اوپر جو اگر کچھ مو کرتا ہے تو وہ اسی کے موپر لوٹتا ہے وہ اس کے چاند کا کچھ اس پر فرق اس پر نہیں آتا تو یہ ان کی شان ہے اور انہوں نے شیخ دبست تھے ان کو اپنا پسیدہ سنایا اللہ حتی اللہ مادنی ربن قلزہ تو اس میں جب انہوں نے فرمایا حالا افترو اہدنا کن ربی احسن و حفاہو جب یہ فرمایا تو قطیب دمش تو دار ہوتے اور انہوں نے فرمایا افتا ہوا سیدونا وہ عبد و سیدونا جو سردار نے وہ ان کو اپنا سردار تصمیق کرتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں اور ہم کیا ہوتے ہیں کی شان بیان کر سکتے ہیں آسوا سبارت بطالہ ہمیں اور آپ کو اس کا کوئی کچھ کر نہیں سکے گا اور اس کا کوئی کچھ کر نہیں سکے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا تو خالق ان کا کوئی کچھ کر نہیں سکے گا اس کے تو کچھ اثر نہیں ہوگا اور بہتا ہے بہتا ہے ایک بہتا ہے کہ ہم جان بھی کو یہاں بھی بھلا نقصان کرنے اور وہاں بھی بھلا بہتاہ اللہ موسیقی 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 موسیقی